اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قصور ٹوانٹی فور نیوز میں ہوں آپ کا میزبان پرویز بکی ناظرین اس وقت میں قصور ایک ایسے علاقے میں مجود ہوں میرے ساتھ سی قانون دان آزم چشتی صاحب مجود ہیں وقالت کے ساتھ ساتھ ان کا ایک شوق جو نات خوان کا بھی ہے نقابت بھی کرتے ہیں جو سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس حوالے سے ہم آزم چشتی صاحب سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور حکومت وقت کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ٹوانٹی فور نیوز چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالا ہے اس بارے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہود و نسارہ جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہمدرد نہیں ہو سکتے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو سویڈن میں انہوں نے کیا ہے قرآن پاک کی بحرمتی کی ہے اس سے پہلے بھی یہ یہود و نسارہ جو ہیں ان کے ممالک ان کے لوگ جو ہیں اس طرح کی کاوشے کرنے میں رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مکمل طور پر بائیکر کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں پیارے آقا نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن حکیم اترا یہ نہ تو قرآن حکیم کو تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کا کچھ بگار سکتے ہیں کیونکہ قرآن حکیم قرآن مجید لا رعب کتاب ہے اللہ رب بلزر فرما دیا کہ تاہشر جو ہے یہ کتاب جو لا رعب رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ایسے پیارے آقا نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے مبارک بھی ہے قولہ قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ پیارے آقا آخری نبی ہیں تو اس پر ہمارا ایمان ہے تو میں گزارش کروں گا جو انہوں نے حکومت ہے حکومت کے جو کرتا درتا ہیں وہ مکمل طور پر سویڈن کا بائیکارڈ کریں سفارتی بائیکارڈ کریں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سے ایکسپورٹ اگر ہے تو اس کا بھی بالکل یہ بائیکارڈ کریں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ رب عزیز کی اتاری ہوئی کتابِ قرآن جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے جو ہے ہم اس کی حرمت کے حوالے سے ہم کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اور پیارے آقا کی جو ہے اس کی آپ کی عظمت کے لئے جو ہے مارا تن من دھن قربان ہے میں برپور طریقے کے ساتھ اپنی وقلہ کمیونٹی کی طرف سے بھی اور ایس بین مسلم جو ہے میں اپنی محبتیں مکمل طور پر پیش کرتے ہوئے برپور انداز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مضمت کرتا ہوں جو کچھ بھی سویڈن میں ہوا ہے یا اس سے قبل بھی یہودوں نے سارا یہ جو کابشیں کی ہیں انہوں نے تو میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو غرق کرے اللہ ان کو یا تو حدائد دے یا ان کو غرق کرے چونکہ یہ اسی وقت کے دوران کبھی کبھی اس طرح کی کابشیں کرتے ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کا ایمان چیک کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ مسلمانوں کے دل کو تکلیف پنچاتے رہیں لیکن ہم بحمد تعالی مسلمان ہیں ہمارا اللہ رب العزت پر مکمل یقین بروسہ ہے اور ہم کسی طور بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ قرآن حکیم فرقان مجید جو ایک نورانی روحانی الہامی کتاب ہے اور اللہ مالک کی بھیجی ہوئی ماہ رمضان شریف میں اس کا نزول ہوا ہے پہر آقا پر تو اس کی برکتیں اتنی ہیں بحمد تعالی اللہ کرے یہ قرآن حکیم کو جو غیر مذہبی ہیں وہ بھی کبھی قرآن حکیم کی تلاوت کرے اس کے معنی و معرف کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی حدیعت پائیں گے اس سے تو میں مکمل طور پر برپور انداز میں کھلے الفاظ میں مضمت کرتا ہوں سویڈین کے لوگوں کا بائی کارڈ کرتا ہوں اور ان پر لانت بھیجتا ہوں اور میں جو ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں برپور طریقے سے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سفارتی بائی کارڈ بھی کریں اور ان جیسے ممالک جو بھی ہیں جو اس کاوش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پنچائی جائے کبھی وہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں اس طرح کی کبھی قرآن حکیم کی جو ہے وہ عظمت میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی دل خراش واقعہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں برپور انداز کے ساتھ جو ہے مضمت کرتے ہوئے شکر حکومت وقت کو بطور مسلمان کیا میسیج دینا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن میں تو ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ ان کا نہ بائی کارڈ کیا جائے اور ان کے ساتھ لین دین ہر چیز کا جو صفات تعلقات وہ بھی ختم کیا جائے میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے میسیج یہی ہے کہ یہ اب بعد آیا ہے جو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے یہ ایک دن اس کا بہت برا انجام ہوگا اور جتنے مسلمان ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ آئے دن یہ مسئلہ جو اٹھتا رہتا ہے یہ سارے لوگ کٹھے مسلمان ہو کے ان کا مقابلہ کیا جائے جی ناظرین آپ نے عظم چیستی صاحب جو سینئر قانون دان بھی ہیں بطور وکیل بطور مسلمان انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ میری حکومت وقت سے اور ہماری بکلہ کمیونٹی کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے یہ میرا پیغام ہے کہ ان کے ساتھ فیل فور بائی کارٹ کیا جائے سفارتی تلقات ختم کیے جائیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہماری نیک اور ببرکت کتاب کی کس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان پرویز بھی کی اور کیمرہ مین اللہ وسائے کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سو ٹوانٹی فور نیوز اللہ نیگے بانو